بریک کے بعد خوش آمدید اگر آپ یہ دیکھیں آپ نے کیونکہ وہاں پر موجود نہیں تھے آپ کہتے ہیں ڈیبیٹ کرنے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کہتے لیکن کیونکہ آپ اس سیشن کے اندر موجود نہیں تھے ہوم سیکٹری کو پارلیمنٹرین کے سامنے بار بار پانی پینا پڑا اور اپنا پسینہ اور ہم نے اس پر ہار بنا دوں میں آپ کو بنا دوں میں اون سب سیاسی میں اون پارلیمنٹرین کو ہار بنا دوں میں ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم نے کچھ کیا نہیں آپ کچھ کرتے ہیں جب آپ کچھ کرتے ہیں جب ہمارا ریزلٹ تھا یہ ہمارا ریزلٹ تھا جناب عزار صاحب یہ ہمارا ریزلٹ تھا کہ انسیشن کیمرا ہوا بریفنگ دینی پڑی حکومت کو آ کر جب آپ کہتے ہیں تو پارلیمنٹرین کا یہ کام ہے نا اوکے آپ پریکٹیکل بتایا آپ کو پریکٹیکل بتایا آج کیونکہ آپ نے پریکٹیکل بتایا اچھا کیا ہو گیا جناب نے اس کی اگیز کو ریزلوشن لیا کہ جناب یہ آپ نے یہ بھی بتا رہی تھی نہیں سنیں جناب نے پڑھا نہیں آزر صاحب آزر صاحب دھیرو ریزلیشن پنجاب اسمبلی کے اندر سب بھی ٹوئی آزر صاحب آپ پڑھا کریں اسمبلی کی پڑھنے نہیں باکی رہی ہے میں بڑھا سیاست ہرہی مجھے ریزلڈ بتائیں میں بتایا چلے ریزلڈ بتا ریزلڈ بتائیں کیونکہ آزر صاحب جو اپنی پسندیدہ حکومت کو دیفینڈ کرتے ہیں وہ کہہ ریزلڈ بدا دیوں سیاستہ نکھٹے ہو وہ آپ ریزرڈ لے گا وہ آپ ریزرڈ لے گا اب آپ ریزرڈ لے گا میرا بھائی یہ تک ہے گتا بھی آپ حکومت سے پہلو بھی آپ حکومت سے پہلو ایک دکتا ہے آپ کی پسندیدہ حکومت سے پہلو جیگہ آپ کی پسندیدہ حکومت سے پہلو ہے وہ ہے وہ ہوگی بلک پلے بتاتی ہوں جہدر صاحب آپ کی پسندیدہ حکومت موجود ہے آج آپ نے انہی سے سوال کرنا ہے آپ کیوں کہ ان کو ڈیفینڈ کرتے کرتے تھگ گئے آپ کی پتا دیا آپ کو آپ سننے کے لئے تیار نہیں آپ آنے کے لئے تیار نہیں میں گرنے لگوں میں آپ کو اپنی سبائی نہیں دینی میں گرنے لگوں میں آپ کو اپنی سبائی دوں میں یقین ہے وہ بات ہے حضرت صاحب حضرت داخلہ ایک سننہاں جو کردار ادا کیا وہ اس لینڈ ہے پنجاب آپ حکومت پی ڈی آئی کی ہے اور وہاں پر بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا میں پھر مجھے بات کہہ رہا ہوں آپ سیاست کے کے میری ایک بات سننیجے گا حکومت گزدار صاحب کی ہے میں ایک پڑی سیڈی جی بات کر رہا ہوں میں ماں کیا کہ نہیں بنائی انہوں نے انہوں نے نہیں پڑائی اپس پویزیشن نے آپ زہرہت اور آپ کو لے گئے ہیں اپس پوزیشن نے رول پلے کیا ہے اپس پوزیشن نے رول کیا پلے کیا ہے میں بتا دیں آپ اسمبلی کے اندر وفاق کے اندر اپس پوزیشن نے اپنا بھرپول پلے کیا کیا آپ کرنا چاہتے ہیں ہم حکومت نہیں ہیں ہم ادارہ نیچ انا رہے ادارے جو چلا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یا پھر عزر صاحب ہے پوچھے نا ہم تو نہیں پتائیں گے ہم نے تو نہیں جنیشن کمیشن بنانا جس نے بنانا ہے عزر صاحب ایک منٹ کیا بات کرتے ہیں عزر صاحب بچوں والی بات نہیں ہے یہ آپ نے ایک مر آیا ہے رہیلہ صاحبہ اپوزیشن کا مطلب کیا ہے رہیلہ صاحبہ اپوزیشن کا مطلب کیا ہے دیکھیں میں نے اپوزیشن کا کیا مطلب ہے تو آپ لوگ آپ کی پولیسی کیا تھی آپ سن لیں نا بیک فٹ پہ لے جاتے ہیں کمیشن بنانا پڑتا یہ عزر صاحب کہہ رہے ہیں آپ بتائیے بات کریں آپ بات کرتے ہوئے آج یہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ پی ایم ایل ایل کی حکومت نہیں ہے بھائی پی ڈی آئی کی حکومت ہے اس کو جب سے جواب لیں آپ جو سانے ساہی وال کے اوپر انہوں نے کیوں نہیں ٹیڈیشن کا کمیشن منایا کیا حال ہے کیا حال ہے عزر صاحب کے بھی جذبات جو ہیں وہ بڑے نیچرل ہیں سیم جذبات میرے بھی ہیں لیکن شاید میں اتنا لاؤڈلی بات نہیں کر سکتی کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں اور ایک اس شہری اس ملک کی شہری ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کے بچے محفوظ نہیں تو کسی کے بھی نہیں تو ہم بھی محفوظ نہیں ہیں ہمارے صاحب بھی جات ان کے ایسا واقعہ ہوتا ہے میری عزر صاحب سے گزارش ہے آپ کیوں نہیں ان کا کیس لے گیتے ہیں میں نے دیا میں آپ یہ جواب دینا کہوں دیکھیں آپ ان کا کیس لیں ان کو مدد ہوگی اور حکومت کو یہ پتہ ہوگا اچھا ایک وعدہ ایک منٹ ملک صاحب ایک منٹ ملک صاحب ایک منٹ ملک صاحب ایک منٹ تو آج جب ان کا کیس لیں گے تو یقینا ان کو اور سپورٹ ہو جائیں گی فائزہ بین مجھے اس وقت سے جانتی ہیں جب مشرف کے دور سے اسے پہلے اگر آ جائیں اپنا پرویز لائی کے دور سے بھائی میرے آج کی بات کریں دیکھیں پرویز لائی کے دور میں ان کے خلاف گئے مشرف کے خلاف گئے ان کے پیپرز وارڈی کی گورنمنٹ کے خلاف میں دیکھیں انہیں پتہ ہے وہ کہہ رہے آپ پیپرین کے خلاف کبھی نہیں گئے اب جواب کو دے لینے دیں جواب دے لینے جواب دے لینے جو کہ فائزہ بہن نے میری یہ سارے معاملات پرویز لائی کے دور میں دیکھے ہیں مشرف کے دور میں دیکھے ہیں پھر پیپلز پارٹی کیا گئے ہیں یہ بھئی آج یو اس نے رکھ رہا نہیں میرے بھائی دسکوالیفائے ہوا آسف علی صداری صاحب نے صدارتی ہوتا میں نے کنڈیمٹ فائل کی تھی وہ ساری میری بہن نے دیکھی ہے چیزیں یہ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہی رونا ہم ڈے وان سے ہماری فائٹ ہی ہے پیپلز پارٹی کی کہ ادارے جو ہیں ان کو مضبوط کریں ان کو اپنے اوپر وہ نہ کریں مسلط نہ ہونے دیں حکومتیں جمہوری حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ ملک کو ترقی دینے کے لیے لوگوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں عوام کو اداروں کو مضبوطی ان کے کام میں ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ادارے ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں ادارے ہمیں جواب دے ہیں چاہے وہ وزیراعظم ہے وزیراعلا ہے اتفاق ایگریٹ ایگریٹ ٹھیک بات کیوں نہیں ہے آج کوئی بھی اس وقت وفاقی یا صوبائی ادارہ وزیراعلا کو جواب دے وزیراعلا یہ کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ میں ٹرین نہیں ہوں میں ٹرین بن جاؤں گا تو پھر میں مجھے سب کچھ آ دے گا یہ کوئی جواب نہیں ہے ہمیں یہ جواب نہیں چاہیے اگر عمران خان کے پاس کوئی ٹرین بندہ نہیں ہے تو جہاز بندہ لگا دیں لیکن ہمیں اس صوبہ پنجاب کو چلانے کے لیے ایک صحیح اور ویل رکھنے والا پاور رکھنے والا برساہ برساہ جو اگاروں کو اپنے انڈر رکھیں آخر لائن برساہ میں صرف ایک بات کر دوں میری بہن نے جو باتیں کیا نا دیکھیں گورن راوز اپنا گنانے لگے تھے پٹیشن لے کے آئے ال ڈی ایم میں اپوائنمنٹ کرنے لگی پٹیشن کے دور کی بات کر رہا ہوں جوڈیشن کمیشن کے حوالے سے باقاعدہ درخواست تھی جوڈیشن کمیشن میں آئے میں ایسے نہیں چلا گئے آئی کورڈ میں پھر میں نے آئی کورڈ میں پٹیشن دائر کی ابھی یہ جو بل پاس کر رہے تھے جس میں وہ وزیر اللہ صاحب کو پتہ نہیں کیا کیا مراد دیئی تھی میں نے کورڈر کو خات لکھا کہ بھائی روکیں سائن نہ کریں اس کے اوپر بہرحال ہم سب بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں سیاست نہیں ہے یہاں پوزیٹیوی سوچیں کہ یہ جو بات کہیں نا بہنینڈ میں آگے ادارے کیوں نہیں ہیں یہاں ادارے خود بخصد کیوں عرکت میں نہیں آتے میری بات کا جس انہوں نے نکال دیا کہ یہاں بیٹھ کے کوئی ایسا حل نکال لیں ہم سیاست خدا رہا ہر جگہ نہیں ہونے چاہیے مجھے آپ بتائیے آپ جلیل صاحب کہ اب یہ ساری گفت کو سننے کے بعد جو نتیجہ نکلا اس میں تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ عزر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ دھرنے پر نکلیں اور حکومت نے کچھ نہ کیا ہو تو پھر آپوزیشن جمعاتے بھی آپ کے ساتھ دیکھ لیں میں یہ کہہ رہا ہوں تا کہ حکومت جو ہے وہ کمیشن بنائے اور کمیشن ہی مسائل کا حال ہے عزر صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کا میں ایسا ہی کہہ رہا ہوں عزر صاحب بلکل ایسا ہی ہے یہ بچارے کتنے کی جنگل لے گی ہمیں پورا محرم ساتھ دیکھیں دیکھیں ہم پہلے بھی ان کے ساتھ تھے اور ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں اگر ان کے ساتھ انصاف ان کو نہیں ملے گا تو پی ایم ایل این کو ہمیشہ ہی اپنے ساتھ کھڑا پائیں گے ملک صاحب آپ بھی ساتھ ہیں اگر حکومت کمیشن نہیں بنائے گی تو یہ لوگ دھرنا دیں گے تو اپوزیشن ساتھ ہے میرا خیال ہے کہ حکومت کو شرم آ جانی چاہیے اور حکومت کو دھرنے کی نوبت نہیں آ جانی چاہیے ان کو نہیں آئے گی شرم ان کو شرم آنی چاہیے ملک صاحب حکومت نے اتنے خوبصورتی سمارٹلی پلے کیا ہے کہ وہ ناکو چنے اپوزیشن کو چنوا دی ہیں اور وہ میں ٹپس پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حکومت نے اب تک آپ کو کہاں کہاں ناکو چنے چپوائے ہیں ساری اپوزیشن کو نتار کے رکھ دیا سارا کچھ اسے تو دور تک کوئی دھرنا نظر ہی نہیں آ رہا تو وہ کیوں آپ کو خطرہ سمجھے میری بات سنیں یہ دھرنا میں نے تو دینا نہیں کسی سیاسی جماعت میں دینا ہے یہ تو ایک مظلوم انسان ہے ٹھیک ٹائم ختم ہو گیا آنے والے دنوں میں بھی اس پر بہت سارے پروگرام سم کریں گے حضر صاحب بہت شکریہ اور اب حالات یہ ہے کہ ڈھنے اس دن سے جب یہ سارے وکٹمز سڑکوں پر آ جائیں گے اور پھر ساری اپوزیشن بھی ان کے ساتھ ہوگی اور حکومت کو کمیشن بنانا پڑ جائے گا ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکمان